سوال پوچھا گیا ہے کہ آیاتِ صفادِ باری میں آپ کیا موقف رکھتے ہیں مثلا ید، ساق وغیرہ کے حقیقی معنی مراد دیتے ہیں یا مجازی تعویل، تفریز کا موقف رکھتے ہیں یا کوئی اور موقف رکھتے ہیں ہر مقام پر جہاں وہ بات آئے گی جیسے میں نے ابھی ارس کیا ہمارا منحاج یہ ہے کہ ہم اس کو وہاں رکھ کے دیکھیں گے اور وہاں جس طرح کلام یہ بتائے گا کہ یہاں کیا مددہ ہے اسی کو لیں گے شنانچہ آپ مولانا امینہ سے نسلائی کی تدبر و قرآن میں دیکھ لیجے میری تفسیر البیان میں دیکھ لیجے ہر جگہ ہم نے اس کو واضح کر دیا ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ باہر بیٹھ کر ایک اصول قائم کریں گے کہ اس طرح کی چیزوں کو اپنے حقیقت پر لینا ہے یا مجاز پر لینا ہے نہیں ہمارے ہاں یہ طریقہ ہی نہیں ہے ہم وہاں جائیں گے بعض موقعوں پر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ الفاظ تو اصل میں محاورے کے لئے ہاتھ سے استعمال ہوئے ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے نا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو یہ جو کام ہے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہتا ہے نا بعض اوقات آپ وہاں بیٹھ کر یہ بحث کرنا شروع کریں کہ بائیں ہاتھ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ یہ کھیل کیسے کھیلے گا تو میں اس کو بے ذوکی کہتا ہوں وہاں جائیں گے وہاں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ جس کو آپ نے بیان کیا ید ہے یا کوئی اور ہے محاورے میں استعمال ہو اس کا باو آدم ہی نرالہ ہے اب یہاں آپ سید نا آدم تلاش کرنا شروع کریں گے تو یہ غلطی ہوگی محاورے کو محاورے کے طور پر دیکھا جائے گا روزمرہ کو روزمرہ کے طور پر دیکھا جائے گا مجاز کا کوئی اسلوب ہے تو وہ موقع بتائے گا کہ یہ مجاز کا اسلوب ہے کوئی حقیقی بات بیان کرنا پیش نظر تو وہ دیکھی جائے گی تو یہ موقع کے لحاظ سے ہوگا ہمارے ہاں اس میں باہر سے کوئی چیزتہ کر کے نہیں جاتے